بیت الخلا کی سہولت بیت الخلا کی سہولت موجود نہیں ہوتی اور گھرانے کے افراد گھر سے باہر رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں اس سوال کو سنسس کے سوال نامے میں شامل کیا گیا ہے تاکہ گھرانے کے ذریعے استعمال بیت الخلا کے متعلق معلومات اکھٹی کی جا سکیں بعض اوقات گھر میں رہائش پسیر گھرانے ایک ہی بیت الخلا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ گھرانے کے لیے الگ سہولت موجود ہوتی ہے اگر گھرانے کے ذریعے استعمال بیت الخلا کو دوسرے گھرانے کے افراد بھی استعمال کر رہی ہوں تو مشترکہ بیت الخلا شمال ہوگا اگر گھرانے میں تعمیر کردہ فلش سسٹم ڈائریکٹ سیورٹ سے منسلک ہے جس میں پانی کے مدد سے سیورٹ سسٹم میں جاتا ہے تو فلش سیورٹ سے منسلک تصور ہوگا گھر کی تعمیر کے دوران زیر زمین کنکریٹ کا پکا ٹینک بنایا جاتا ہے جس کا مقصد فضلے کو روکنا اور اس کی ڈیکمپوزیشن ہے فضلے وہی گل سڑ جاتا ہے اور بیماریاں پھیلانے کا سبب نہیں بنتا یہ ایک سمیر سے تعمیر کردہ فک کا ٹینک ہوتا ہے جس کے روز سے تین خانے ہوتے ہیں کچھ علاقوں میں یہاں سیورٹ ڈالی جا چکی ہے وہاں سیپٹک ٹینک کا پانی سیورٹ سسٹم کے ذریعے ڈسپوز ہو جاتا ہے ایسی صورت میں سیپٹک ٹینک کو ہی منتخب کیا جائے گا یاد رہے سیپٹک ٹینک سمیٹ کا بنا ہوا پکا سٹرکچر ہوتا ہے اور اس کی صفائی کا خیال گھرا نہ رکھتا ہے سلیب کے ساتھ گڑھے سے منسلے بعض علاقوں میں زمین میں گڑھا کھودا جاتا ہے جو کہ دس فٹ تک گہرا ہو سکتا ہے اور اس کے اوپر پکا فلش تعمیر کیا جاتا ہے مگر گڑھا کچھا ہوتا ہے اور اس کو پکا نہیں کیا جاتا ہے یہ باہر سے تمام بیتو خلا کی طرح ہی رکھتا ہے مگر نیچے سے ایک کچھے گڑھے سے منسلے ہوتا ہے یاد رہے اگر گڑھا کچھا ہے اور پانی کی مدد سے فضلہ اپنے گڑھے میں دھکیلا جاتا ہے تو سلیب کے ساتھ گڑھا تصور ہوگا فلش کھلی نالی سے منسلے بعض علاقوں میں جہاں ابھی تک سیورج لائن نہیں ڈالی گئی وہاں پر ابھی بھی کھلی نالیاں سڑکوں پر نظر آتی ہیں ایسے علاقوں میں فلش سسٹم کھلی نالی سے منسلک ہوتے ہیں اور فضلہ سیدھا ان نالیوں میں چلا جاتا ہے ایسی صورت میں فلش کھلی نالی سے منسلک کو منتخب کریں یاد رہے ایسی لیٹرین ہے جس سے فضلہ کو بہایا نہیں جاتا بلکہ بیتو الخلا کو استعمال کرنے کے بعد گھر کا کوئی فرد یا جمع دار وغیرہ اس کو اٹھا لیتے ہیں اور تلف کرتے ہیں اگر گھر میں کوئی جگہ مخصوص کر کے بیتو الخلا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے وہاں فضلے کو تلف کر کے پانی کا استعمال نہیں کیا جاتا ایسی لیٹرین میں پانی کا استعمال رفعہ حاجت سے کچھ دور کیا جاتا ہے تاکہ فضلے سے پانی محفوظ رہے ڈرائی پٹ لیٹرین اگر گھر میں کوئی جگہ رفعہ حاجت کے لیے مخصوص کر کے وہاں گڑھا کھودا جائے اور اس کو رفعہ حاجت کے لیے استعمال کیا جاتا ہو اور وہاں اس گھڑے میں پانی کا استعمال نہ کیا جائے تو ایسی صورت میں رائے پیٹ لیٹرین تصور ہوگا